آجائیں بیٹا کیا اب کیا کرنا ہے تو ایک ادھر سے ایک لڑکا ہے وہ مندلہ بے کے کل سے فون کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے ملنا ہے تو اس کو بلوایا ہوا ہے تو بلا لیں پھر اسے اچھا چلو السلام علیکم کیا آلے بیٹا چک تھاک بیٹھو ادھر بیٹھو ماشاءاللہ تو آج کل کیا کر رہے ہیں آپ کام دنے بھی مسکوک ہیں اچھا اچھا کیا کام کرنے ہیں ہوتل لگا ہوا ہے اور ناشترل پوائنٹ ہے اچھا اچھا اور صبح میں ناشتا ہوا ہے سائی ٹائم دوپیر کا کھانا ہوگیرا روٹی دگیرا اچھا اچھا ماشاءاللہ کام تو ہاں کام تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ 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 تحریم تو میں نے میٹرک کیلئی ہے میٹرک کیلئی ہے چلیں پڑھنا لکھنا تو آتا ہے نا الحمدللہ آتا ہے تو اور مدد ہے کہ اس کے بعد صبح کتر بجے آپ ہوتل کھولتے ہیں صبح نو بجے کھولتے ہیں رات کو دس گیارہ بجے تک بند کرتے ہیں صبح کا ناشتہ یعنی کہ ہم خجر کی نماز پڑھ کرنا صبح کا ناشتہ بھی وہ بھی چالو کر لیتے ہیں تو اس کے وجہ سے سیکنڈ ٹائم پھر ہوتل پہ آ جاتا ہے نو بجے نو بجے کتنے بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ پانچ بھائی ہیں دو بھائی ہیں بڑے ہیں آپ سے گھر آپ کا اپنا ہے گھر اپنا ہے آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں اپنے بہن بھائیوں میں بہن بھائیوں میں بڑا ہوں بڑے ہیں آپ ماشاء اللہ بھائی 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 خیاتی آپ کس سلسل میں میں آیا ہوں کہ آپ کے پاس دو لاوارس بچیاں ہیں تو ان کے رشتے کے لئے میں آیا ہوں مجھے لگے کہ ان میں سے کون سی لڑکی آپ کو زیادہ پسند ہے یہ لڑکی چھوٹی والی پسند ہے سالے چھوٹی والی کہیں کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ اکیلے آگئے ہیں اپنے والدین کو یا کسی کو تو بڑے کو آپ ساتھ لے کے آتے ہیں چاچا ماما کسی کو بھی لے کے آتے ہیں چاچا ان کو چھوڑو بس فیلال وہ بات میں آ جائیں گے ہاں ابھی تو میں ہی آیا ہوں فیلال ان کو بات میں لے آنگا میں چلو انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر چکر لگے گا تو میں لے آنگا کسی کو تو لے کے آتے ہیں آپ اپنا چاچا ماما کسی بزاروں کو آنکل ان کو چھوڑیں ان کے ساتھ تھوڑی نا آپ نے رسطہ کروانا ہے کہ آپ نے تو رسطہ میرے ساتھ کروانا ہے اس لئے میں آ رہا ہوں ان کو چھوڑیں وہ بات میں بھی آ جائیں لیکن بڑھو کا تو بات تو بڑی بڑھو کی بات بڑی ہوتی ہے ہمیں بہتا ہے چلو کیا بچی حال شاید کو نہیں رہا ہوں پتہ نہیں کہہ کہہ سکتا ہے اچھا پیٹا مجھے تو سمجھ آ تو نہیں نہیں آپ اگر کہے تو پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں مطلب میں تجارہ دیکھتی اپنے کسی بارت کو کسی بزارت کو کسی بزارت کو کسی طرح جاتے مانوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بات بن جاتی ہے تو آپ کی کوئی demand وغیرہ ہے کوئی مطلب ہے کیا demand ہے آپ کی ڈیمانڈ گھر میں جو ضرورت ہوں گی فنیچر ہو گیا بائک وغیرہ یعنی کہ سونا اور یعنی جو گھر میں جو ضرورت ہوں بہت ساری چیزیں ہاں جی کون دے گا وہ پاس جو میں آیا ہوں کسی لیے آیا ہوں کہ میں اسی سلسلے میں آیا ہوں نا کہ آپ کے پاس لاوارس بچیاں ہیں ان کے چھوٹی والی کرشتہ میرے ساتھ ہو جائے تو اس لیے میں مجھے رشتہ بھی ہو جائے اس کے بعد سمان کون کون سا بتا رہا ہے فنیچر ایک سونا ہوں پانس اولہ و پانچ سونا ہوں پانس اولہ اور چھوٹی فنیچر بائک مجھے بہت ساری چیزیں چاہیے ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں جی مجھے کوئی ویسے سمجھ تو نہیں جائے تو اسے حق سامان بھی مل جائے نہیں بیٹھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ ضرورت زندگی کچھ چیزیں تو ہوتی ہے ایک چار بھائی ہوتی ہے بھانے کینے کے برطن ہوتے ہیں وہ تو مجھے کوئی ویسے سمجھ تو نہیں ہے چلے آپ بات چل پڑی ہے تو میں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کیا چیز دے سکتے ہیں مجھلے پہ اگر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی کو لا وارس نہیں کہنا چاہیے اب وہ میری پیٹیاں ہیں میرے پاس آگئی ہے انشاءاللہ وہ میں شادی میں آپ نے میں خود ہی کروں گا تو اللہ طرح نے اگر تو فرض کریں ہم بجھے ساری آپ کی ڈیمانڈ اگر پوری ہمارے یہاں پہ رواج نہیں ہے ہم جو بھی کچھ بھی نہیں دیں گے ہمیں نہیں ہمارے یہاں پہ اس لئے تو میں اپنے ماں باپوں کو نہیں لے کیا دایا آپ کیوں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے ہم کچھ بھی نہیں کر ہوں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی تو اسی لئے میں چاہ رہا تھا کہ کوئی کسی بڑے قبول آسے نہیں آئے کیونکہ مجھے اب کوئی سمجھ نہیں آرے تو فرن کرے کے اب نکاح ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں آپ کی بنی جاتی ہیں نکاح ہوتا ہے نکاح میں تو ہم نے لکھوانا ہے لازمی کہ یہ مدلہ بے کہ اتنے طول زیورات اتنے مدلے زمین ہم نے لازمی لکھوانا ہے تو پھر مدلہ بے کہ اگر آپ کو قبول ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے جو ہوتا ہے پانچ ہزار دس ہزار سری بھی اتنی ڈیمانڈ ہے میری میں صرف یہ ان کو دے سکتا ہوں کہ اور زمین وغیرہ یہ میں نہیں لکھوا سکتا کل کو اگر میں زمین وغیرہ لکھوا بھی لوں تو آپ کیا کر لیں گے میں تو ویسے بھی اسے چھوڑ دوں گا طلاق دے دوں گا اسے پھر میں ویسے چھوڑ دوں گا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ چھوڑ دوں گا مطلب یہ بچیاں ہیں آپ نے اپنے گھر لے کر جانا ہے تو یہ تو آپ نے بہت ہی غلط بات کیا دی ہے میں جب پچھوڑ دوں گا ابھی سے ہی کہتے ہیں کہ میں چھوڑ دوں گا یہ کی چیز ہے تو پھر تو کوئی فائد ہے ایسے چھوڑ دوں گا اپنے ہم ادھر بیٹھ رہے اسے چھوڑ دوں گا بیٹھے دے لو گا ادھر کام پر کی رہے جائے وہ دوریاں کرے چاہے جیسے رہے تو وہ شادی شادی ہاں 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 دوسری باجے ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو نہیں چاہتے کہ بھی لکھائیں لاکھوں کرو میں جائے ہم تو چیک کر رہتے کہ یہ ایسے کیا ہے تو باقی ہے کہ جب لینے کے لیے اتنا سب کچھ چیار ہے دینے کے لیے کچھ چیار نہیں ہے دوسری باجے ہے کہ کوئی آیا بھی نہیں ہے ساتھ میں کہ آپ کی مردی آگا جنہوں نے دور کیا آپ کو سنسا ملوانی ہے میں نے سوچ کیا ہے ابھی بتا آپ ہی ٹھیک ہے آپ نراض بھی نہ ہونا ہمارے بیٹے ہیں ٹھیک ہے نا ہم سوچیں گے یہ سمجھ نہیں یہ رشتے کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ رشتے کرواتے ہیں جاتیم بچے ہیں آپ لوگوں کے پاس تو میں تو اس لیے آیا تھا کہ یہاں پہ تو آپ کو ویسے بھی آپ نے بچوں کی شادی کرنی ہے اور میں نے کہا چلو ہم تو کچھ بھی نہیں دے سکتے بچے نہیں بیٹا فرض کرے کہ ہم بھی کچھ نہیں دیتے تو پھر مطلب ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس ہم بھی نہیں کہتے کہ کچھ آپ دے ہم تو آپ سے چیک کر رہے تھے ہم یہ ہمیں اس چیز نہیں دے سکتے تو ہم بھی اگر کوئی چیز نہیں دے سکتے اور یہ مطلب ہے کہ آپ کو رشتہ دے سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ تو کیا سکتے ہیں یہ مجھے کوئی رشتوں کی کمی ہے کہ میں میری شادی کہیں اور نہیں ہوئے گے اور بھی جاتی ہیں بچیاں بچیاں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ایسی بات کر دی ہے بچے آج کل کی جنریشن کی سمجھ نہیں ہے انگل جی وہ لڑکی کو تو لیا میں نے اس لڑکی کو دیکھنا ہے کیسے ہیں جا میرے تو ملوں کےabi ہمیں بچے ملوں کے ہمیں